بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پھر دوست آشکوان کی جگہ لیفٹینینڈ جنرل ریٹائر آسم سلیم باجوہ معاملے خصوصی برائے اطلاع تانیت کیے گئے سینیٹر شبلی فراز نے وزیر اطلاع قائم کیے گئے پھر دوست آشکوان کو ان کے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا اور لیفٹینینڈ جنرل آسم سلیم باجوہ کون ہے جاننے سے پہلے فیصلہ بات ٹائمز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ وہ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز ان تک پہن سکیں ناظرین پاکستان کی وفاقی حکومت نے مشیر اطلاعات و نشریات فردوست آشکوان کو ان کے عہدے سے ہٹا کر فوج کے سابق ترجمان لیفٹینینڈ جنرل ریٹائر آسم سلیم باجوہ کو اس عہدے پر تائینات کر دیا ہے سینیٹر شبلی فراز کو وزیر برائے اطلاعات و نشریات مقرر کر دیا گیا اس حوالے سے حکومت نے پیر کو ایک نوٹفیکیشن جاری کیا ہے اس کے مطابق فردوست آشکوان کو فوری ان کے عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا گیا شبلی فراز سینیٹر میں قائد عوان ہیں اور حکمرہ جماعت تحریک انصاف کے اہم رہنما بھی سمجھ جاتے ہیں نئے وفاقی وزیر اطلاعات منگل کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے دوسری طرف چیئرمین سی پیک لائفنین جنرل ریٹائر آسم سلیم باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں ناظرین آسم سلیم باجوہ کون ہے آسم سلیم باجوہ جنہیں معاون خصوصی برائے اطلاعات تو تانیات کیا گیا جون دوہزار بارہ سے دسمبر دوہزار سولہ کے درمیان پاکستانی فوج کی شعبہ تلقات عامہ آئی ایس پی آر کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں لیپٹینینٹ جنرل ریٹائر آسم سلیم باجوہ بری فوج کے سابق سربراہ جنرل رہیر شریف اور مجودہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ کے ابتدائی دور میں فوج کے شعبہ تلقات عامہ کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں ناظرین فردوس آشک عوان کو ان کے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا اس کے اصل وجہ یہ ہے کہ فردوس آشک عوان کو سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور مجودہ وزیر برائیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواہ چودری کی جگہ معاون خصوصی مقرر کیا گیا تھا پی بی سی کو حکومتی ذرائع سے ملوم ہوا کہ ایک سال کے عرصے تک اس عہدے پر فائز رہے دوران پاکستان تحریک انصاف کا نظریاتی دھڑا فردوس آشک عوان کی بطور حکومتی ترجمانی تائناتی پر خوش نہیں تھا اس کا اظہار انہوں نے متعدد بار وزیر اعظم کے ساتھ ملقات کے دوران بھی کیا تھا ناظرین فردوس آشک عوان سن 2008 میں اس وقت کی حکمران جماعت پاکستان پیپل پارٹی کے دور میں بھی وزیر اطلاعات رہ چکی ہیں وہ اسی سال ہونے والے عام انتخابات میں شکست کھانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئی تھی تاہم سیاسی جماعت بدلنے کے بعد سن 2018 میں ہونے والے عام انتخابات میں بھی انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور حکمران جماعت کے ذرائع کے مطابق سابق مشیر اطلاعات پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے دوران پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے تاہم فردوس آشک عوان اس کی تردید کرتی ہیں ایک ٹویٹ میں فواد چودری نے کہا کہ شبلی فراز اور آسم باجوا دونوں ایک اچھی ٹیم بن کر کام کریں گی سامنے آئیں گی ناظرین کیا یہ عمران خان کا اہم قدم پاکستان کے لئے فائدہ مند ہوگا اس بارے میں ہمیں کمیٹ میں رائے ضرور دیجئے گا اللہ حافظ